اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجنیر دشان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن پاکستان آج آپ کے ساتھ کسٹرکشن بلڈنگ مٹریل ریٹس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو لہور کے اندر اور لہور کے مختلف جو عزلہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو اول کلاس انٹ آپ کو کتنے روپے کی ملے گی اور ایک ہزار انٹ آپ کو کتنے کی ملے گی اور ایک انٹ آپ کو کتنے کی ملے گی تیس جون دودہ چوبیس کو آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو لہور یا لہور کے ارد گرد کے علاقے میں آپ کو اول کلاس انٹ کتنے میں ملے گی پاکستان کے اندر بجٹ انونس ہو گیا جس کے اندر آپ کو جو انٹ کے اندر بہت نمائی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور جو فرسٹ کلاس انٹ اور اس کے اندر سے دیکھا جائے گا کن کن چیزوں کے اوپر ٹیکسز لگیں گے اور کن کن چیزوں کے اندر جو کمی واقعہ ہوگی اور اسی کے طور پہ جو بلڈنگ کسٹرکشن مٹریل کے طور پہ بہت بری سننے میں ہے کہ ریلیف مننے والا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بجٹ کے بعد جو کسٹرکشن جو کی مارکیٹ جو ہے اس کے اندر تیزی دیکھنے میں آئے گی یا اس کے اندر کمی واقعہ ہوگی جو آپ کے ساتھ تیس جون دو در چوبیس کو آپ کو ایک انٹ کتنے میں ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کا سائز عام روٹین کے اندر آپ کے پاس جو نو انچی لمبائی کے اندر ہوگی ساڑھے چار انچی چھوڑائی کے اندر ہوگی مٹائی کے اندر آپ کے پاس تین انچ ہوگی اس کے اول کلاس انٹ بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کی سرفیس اچھی ہو تو اس کی قوالیٹی آپ دیکھنے سے آپس میں ٹکرانے سے سریلی عواز آنی چاہیے اور یہ اپنے وزن سے یعنی کہ اگر بیس فیصد پانی کو زیادہ ابزرف نہ کر سکے یعنی کہ اگر تین کیجی کی اینٹ ہوگی تو سمجھیں کہ یہ اپنے وزن سے ایک پاؤں سے زیادہ پانی کو چوبیس گھنڈے تک آپ اس کو بھوکے رکھتے ہیں تو اس کو ابزرف نہ کرے پینٹریٹ نہ کر سکے اس کے وزن کے اندر ایک پاؤں کا ضافہ ہو تو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہو تو سمجھیں کہ وہ سیکنڈ کلاس اینٹ ہے یہ آپ کو کوالیٹی بتائی ہے اول کلاس اینٹ کی کیونکہ آپ نے پیسے اور جو آپ کو ریڈ بتا رہا ہوں یہ اول کلاس اینٹ کے بتا رہا ہوں اور مارکٹ کے اندر جو آپ کو پاس سائز بتا دیا ہے ایک کلاس جو برکس آپ کو ملے گی وہ آپ کو ملے گی پندرہ سے سولہ رپے کی جس کا ڈب اچھا ہوتا ہے اور ڈب کے ساتھ اس کا جو سائز پورا ہوتا ہے اس کی سرفیس اچھی ہوتی ہے اس کی پکائی اچھی ہوتی ہے اور ہزار اینٹ آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار تک آپ کو مارکٹ کے اندر لاہور کے اندر جو بیڈیا ٹون اور ڈی اچے کے اندر ایزیلی ملے گی ڈی اچے کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہوتا ہے اگر آپ پتوکی سے یا بائی فرو سے اینٹ لیتے ہیں تو اس کے ٹرانسپورٹیشن کے اندر ایک سے دو رپے کا اضافہ ہوگا جو بیڈیا ٹون میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ پندرہ سے سولہ پینٹ 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 پین کے بعد آپ نے اس کو پیمٹ کرنی ہے اس کے بعد اول مشینی جو انٹ ہے مارکٹ کے اندر برا ویہری کی آپ کو ملے گی وہ آپ کو بارہ سے چودہ رپے کی ملے گی یہی ڈیفرنس ہے کیریج کا اگر بیریٹ اون میں لگاتے ہیں تو بارہ سے تیرہ رپے کی اگر ڈی ایچے میں لیتے ہیں تو تیرہ سے چودہ رپے کی آپ کو مشینی انٹ پر ہزار ملے گی ایک انٹ کا بتا دی اس کو ملٹیپلائی کیجئے گا بارہ ہزار سے دیکھے چودہ دار تک مشینی انٹ آپ کو اول کلاس ملے گی اسی طریقے کے ساتھ جو بیگ ریٹ بی کلاس انٹ ہوتی ہے آپ کو وہی لوگ اول کلاس دے کے سیل کر دیتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ بارہ سے تیرہ رپے کا ہے اول کلاس جو بی کلاس سیکنڈ کلاس ہم یوز کرتے ہیں فاؤنڈیشن کے اندر یا ایک چھوٹا سا کام ہے وہاں پہ آپ نے بی کلاس سیکنڈ کلاس یوز کرنی ہے اس کا ریٹ بارہ سے تیرہ رپے کا اور یہ اول بھٹے کی چھانٹی کے طور پر آپ کو ملے گی اور اسی طور پر سی کریڈ کی جو سی تھرڈ کلاس انٹ ہم یوز ہی نہیں کرتے اس کا ریٹ مارکٹ کے اندر وہ ہی آپ کو بارہ سے پندر رپے تک مکس کر دیتے آپ نے اس کی کوالیٹی دیکھنی ہے اس کا جب بھی انٹ آپ کی اتری ہو ٹرکٹر ٹرالی کے ساتھ یا مشینی انٹ آپ کی ڈمپ کر رہی ہو تو اس کو آپ نے اس کے پرسنڈ میں سے ویری کر لینا ہے کہ اس کے اندر کتنی آپ کی اچھی انٹ ہے کتنی آپ کی بری انٹ ہے جو فلائی ایش انٹ کا ریٹ ہے وہ سولہ سے سترہ رپے کا ہے اور اس کا بھی سائز سیم ہوتا ہے اور جو کھنگر انٹ آمد روٹین کے اندر آپ کو ملے گی وہ دس سے گیارہ رپے کی ملے گی ایٹس امید اگر ہزار انٹ آپ کو ملے گی دس سے گیارہ زار کی وہ آپ فونڈیشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تازہ ریٹ ہے اور بتانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس کی اوپر ہلکا سا ہوتی ہے اور ٹیلٹ نہیں ہوتی اور عام روٹین کے اندر فونڈیشن میں آپ کو اس کو لگانے لگاتی ہیں تو فونڈیشن کے اندر جو ڈیمپنس کا ایشو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ کی پچاس ہزار سے لے کے ستر ہزار فونڈیشن میں لگتی ہے تو ایٹس میں آپ کا اگر پانچ رپے کا فرق ہے تو پچاس ہزار لگ رہی ہے تو سمجھ ڈائل آخر پہ آپ نے سیف کر لیا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہے کہ آپ نے اول کلاس کام پہ یوز کرنی ہے اور کھنگر ایٹ آپ نے کہاں یوز کرنی ہے اسی طریقے کے ساتھ جو روڑا ہے اول کلاس کا وہ مارکٹ کے اندر آپ کو کیوبک فٹ ملے گا پچاس سے ساٹھ رویہ اس کی نسبت روڑے کی نسبت آپ کو جو سب بیس کا مٹریل ہوتا ہے وہ تو آپ کو ستر سے سی روڑے پر کیوبک فٹ مل جاتا ہے دینے کا بجر ہے اور سب بیس کا ہے تو آپ نے اس کو پریفرنس کرنا یہ آج کی تازہ ترین ریٹ بتا دی ہے نو جون دو دار چوبیس کو اور یہی ریٹ آج سے دو مہینے پہلے اٹھارہ سے بیس روڑے تک ایک انٹ مل رہی تھی اب جیسے ہی کسٹرکشن مٹریل کے اندر بجٹ آنے کے بعد تیزی آئے گے تو یہی اینٹ کا جو ریٹ ہے وہ مارکٹ کے اندر تیرہ سے چودہ روڑے تک آ جائے گا اول کلاس اینٹ تھا تو آپ نے جب بھی بائے کرنی ہے اس سے اپنے اگریمنٹ کر لینا ہے اس سے ڈیمانڈ کر لینا ہے اس کی جب بھی آپ کے ساتھ اینٹ کے ساتھ کمبینیشن کرے گا وہ بندہ سپلائر تو اس کو کہنا ہے کہ اگر آپ پانچ پیڑے اتارتے ہیں تو ایک پیڑے کی پیمٹ یعنی گے پچیس ہزار اینٹ آپ کو اتارتا ہے تو بیس ہزار پیمنٹ آپ کو دھوں گا پانچ ہزار پیمنٹ آپ کے پاس کرلوں گا وہ ہولڈ کرلوں گا جب بھی وہ گاڑی یوز ہوگی جب تمام چیز کو میں ویری کرلوں گا اس کے بعد آپ کو پیبل کروں گا جتنی اینٹیں خراب ہوگی وہ میں اپنے مزدور سے سائٹ پر کروا دوں گا اس کو وہ منس کر دوں گا وہ آپ اٹھانے کے بند ہوگے اس طریقے کے ساتھ اپکننگر کی کوالیٹی کو انشور کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہے اس کی بدولت کیونکہ سپلائر جو ہوتا ہے یہ بٹے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو پانچ ہزار اینٹ آئی اس کے اندر ہزار اینٹ دھوم چلی جائے تو یہی تھوڑی سی آگ کے بعد ٹیکنگل ٹیپس ہے اب تو آپ کی تھوڑی سی مہارت ہے آپ کا جو چوکی دار ہوگا اس کو آپ نے کور کرنا ہے کہ آپ پانی لگانا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کلر فیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایسے اپس میں ٹکرانے سے اس کی آواز آتی نہیں ہے اس کا ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا تو یہ آپ کو چھوٹی سی ٹیپس ہے برکس برک کے بارے میں اور تعدادرین ریٹ کا آپ کو بتا دیا مارکٹ کے اندر جو اول کلاس اینٹ سے لے کے فلائی ایش اینٹ اور مشینی اینٹ آپ کو کتنے پر ملے گی اور روڑا آپ کو کیا کیوبیک فٹ ملے گا اور سب اس کا مٹریل آپ کو کیا فٹ ملے گا جب بجٹ آ جائے گا تو بجٹ کے بعد آپ کے ساتھ نیو پرائزز کے مطابق ایک نیا ویلوگ بناوں گا جس کے اندر تمام کرسکشن مٹریل کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کتنا فیصد کمی واقعہ ہوئی ہے اور اس طریقے کے ساتھ آپ کو پانچ ملہ گھر سے لے کے ایک نال گھر کا اسٹیمیشن میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لگایا ہوا ہے جو حضرات گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں یا میرے چینل کے اوپر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ جائے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے تاکہ اس طریقے کی مزید ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے نوٹیفکیشن کے پیج کے اوپر شوکے ہو سکے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں